ہائی فرنڈز اسلام علیکم آج میں پھر سے آگئی ہوں آپ کو ایک نئی چٹ پٹی بہت مزیدار ریسپی دینے کے لیے اور یہ ہے پھر نائٹ ویو یعنی کے رات کا وقت اور دیکھیں کتنا پیارا چاند لگ رہا ہے کتنا روشن ہے اور اس چاند کی روشنی میں میں دے رہی ہوں اپنے ہمسائے کو چکن بوٹیاں یعنی کے چکن پکوڑے اور حلوہ جو ہم نے بنائے تھے اور یہ پرسوں آئے تھے ان کے گھر سے جب میں لائف کر رہی تھی تو یہ ان کے گھر سے آئے تھے تو ان کی پلیئرز ہمارے گھر پہ تھی اور سب کو بہت پساند آئے تھے تو میرے بھائی اور میرے ابو جی نے کہا کہ آپ بھی بناو تو انہوں نے یہ تھوڑے کوٹنگ کر کے بنائے ہوئے تھے اور یہ میں نے بنائے تھے میں نے چکن بوٹری ٹائپ بنائے تھے چکن پکوڑا اور یہ پھر ہم نے بنائے تھے یعنی کہ میں نے بنائے تھے اور پھر میں ان کو دینے گئی تھی اگلے دن دو دن کے بعد ان کی پریئرز تھی تو یہ بس پھر میں ان کو دیکھے آگئی تھی اور یہ دیکھے کتنے مزے کے کلر فول یہ گرین براؤن کلر کتنا مزے کا لگ رہا ہے کس کس کو اچھا لگا ہے لائک کر دے اور یہ اس کی ہے ریسپی اس کے انگریڈینٹس جو ہمیں چاہیں گے تقریباً ہاف کے جی کچن تھا چکن تھا ایک انڈا تھا چاولوں کا آٹا تھا اور میدہ تھا کان فلور وان پنچ میٹھا سوڈا تھا اور نمک مرچ حلدی دھنیا گرم مسالہ چاٹ مسالہ تھا اور ہری مرچیں ہرا دھنیا لیسن پیسٹ ادرک کا پیسٹ یہ سب کچھ تھا تو یہ ہے ہمارے آج کے انگریڈینٹس جو ہوں گے استعمال چکن پکوڑے میں جو بہت مزے مزے کے بنانے کے لئے استعمال ہوں گے چکن کے اندر چاولوں کا آٹا کان فلور اور میٹھا سوڈا صرف ایک چھٹکی ڈال دیں گے اور اس کے بعد اس کے اندر سب گرین مسالے لیسن ادرک کا پیسٹ اور سب سپائسز ایڈ کر دیں گے نمک مرچ حلدی دھنیا گرم مسالہ چاٹ مسالہ زیرا کالی ورچے سب کچھ شامل کر دیں گے اور سب کچھ شامل کر اس کو خوب اچھے طریقے سے آپ نے مکس اپ کر لینا ہے تاکہ یہ اس کے اندر بلکل حل ہو جائے اور بعد میں اس کے اندر ہم تقریباً دو سے تین چمچ ڈال دیں گے آئل کے تاکہ یہ آپ اس میں جوڑ جائیں اور انڈا ڈال دیں گے انڈا ڈالنے کے بعد اس کو خوب اچھے طریقے سے اس کو مکس اپ کریں گے انٹیل کے بلکل ایک مکسچر سا بن جائے اچھا سا اور یہ سب اس میں حل ہو جائے اور یہ دیکھیں میں نے کر کے رکھ دیا ہے کس کس کو اچھا لگ رہا ہے مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے اور اب تقریباً گھنٹے کے بعد میں اس کو فرائی کرنے لے گیوں بلکل گرم ہم نے آئل کر لینا ہے اور اس کے اندر کے چکن پکوڑے ڈال دینے ہیں چکن پکوڑا ہم نے ڈال دینے ہیں اور اس کو فرائی کرنے ہیں انٹیل وہ گولڈن براؤن ہو جائیں اور یہ جو آپ کو اوپر ریوشے سے نظر آ رہے ہیں یہ ادرگ کے ہیں ادرگ بھائی جانگی ہیں اوپر اس کے اور یہ یہاں پہ بہت مزے دار سپائیسی یم یم کرسپی انڈ کرنچی گولڈن دیکھیں کتنے مزے کی ہیں یہاں پہ بس میں ان کو فرائی کر رہی ہوں پہلے میں فرائی کر کے ان کو دے آئی تھی تاکہ گرمہ گرم وہ کھا سکے انجوائے کر سکے انہیں بھی مزے آئے تو پھر اسی طرح میں نے باقی سارے چکن پکوڑے فرائی کر لیے ہیں آپ لوگ ضرور بنائیے گا آپ کے گھر میں بھی سب کو بہت بسند آئیں گے بہت مزے کے بنتے ہیں اور یہاں پہ بس میں نے ان کو سب کو فرائی کر کے یہ میں ان کے گھر دینے جا رہی ہوں اور یہ دیکھیں بڑے مزدار ان کا کلر ہے کتنا مزے کا ہے اور پھر اس دن ہم نے حلوہ بھی بنایا تھا یعنی کہ جب شب بہرات ہوتی ہے اس سے ایک دن پہلے بھی بناتے ہیں تو یہ آنٹی کو شوگر ہے تو وہ نہیں کھاتی تو ان کا چھوٹا سا بیٹا ہے بس ان کے لیے یہ دیا تھا اور یہ بس میں ان کو دینے جا رہی ہوں یہ دیکھیں میں ان کو کھانا دے کے آگئی ہوں یعنی کہ چکن پکوڑا اور یہ اور تھوڑی دیر پھر ہم نے یہاں پہ گپ شب کی تھی آنٹی کے ساتھ اور یہاں پہ بس یہ ہی تھا میں دیکھیں پھر آ جاؤں گے اور پھر ہم لوگ اس کو فرائی کر کے کھائیں گے بڑے مزے سے بہت مزہ آیا تھا بہت انجوائی کیا تھا ہم نے جسٹ لائک چکن تکہ ہی یہ تھی چکن تکہ بوٹر ٹائپ تھی اور پھر ہم سب نے اس کو اب مل کے کھا لیں گے ہم آپ لوگ کے موبے میں ضرور پانی آیا ہوگا تو آپ لوگ جائیں کچن میں اور ضرور بنائیں سب کچھ جو کچھ آپ کی کچن میں آویلی بیل ہے اور پلیز لائک کر دیجئے گا لائک کرنے کے کوئی پیسے نہیں لگتے یم یم ٹیک کر اللہ حافظ بائی بائی